اللہم صلی وآلہ وسلم وبرک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مافی کا اعلان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہی قریش سے ایک سوال پوچھا جس سے ان پر لڑزا تاریخ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے گروہی قریش تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں اب جب انہوں نے یہ جواب سنا یہ سوال سنا تو ان کے ذہن میں وہ ساری پچھلی تیرہ سالہ زندگی نبوت کی جو مکہ میں گزری تھی وہ سامنے گھومنے لگی کہ انہوں نے حضور کے ساتھ کیا کیا انہوں نے صحابہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے حضور کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے حضور کے قرابت داروں کے ساتھ کیا کیا پھر مدینے کی زندگی میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا ان کے لہجے جو ہے وہ ایسے ڈوبنے لگے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا عرض کریں ہم نے تو کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تو آخر کہنے لگے نظن خیرا ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم واخن کریم وابن اخن کریم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کریم ہے واخن کریم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس بھائی ہیں اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وابن اخن کریم ہے اور ہمارے کریم الشفیق بھائی کے فرزند ہیں وقد قدرت اور اللہ نے آج آپ کو قدرت و اختیار دیا یعنی دیکھیں نا بات کرنے کا کیا اسلوب انہوں نے اختیار کیا یعنی لگے نا ظن خیرا ہم تو خیر کی امید رکھتے ہیں نبی کریم واخن کریم وابن اخن کریم وقد قدرت آپ تو نبی ہیں کریم اور آپ نہایت مہربان بھائی ہیں اور آپ نہایت مہربان بھائی کے بیٹے ہیں اور آج اللہ نے آپ کو دسترز دی ہے تو آپ مہربانی کریں کیونکہ آپ تو خیر ہی خیر ہیں عرب حضور کی خیر کے یہ بھی قائل ہے تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقولو کما قال اخی یوسف آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیہ وآلہ وسلم کہ آج کے بعد تم پر میری طرف سے کوئی گرفت نہیں یعنی نہ صرف میں نے تمہیں معاف کیا بلکہ آج کے بعد تم پر کلام بھی کوئی نہیں کوئی تمہیں تانے بھی نہیں دے گا کہ تم نے کیا کیا لا تثریب علیہ وآلہ وسلم چلے جاؤ وَأَنْتُمَ الطُلَقَا میری طرف سے تم سب آزاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال و جمال رحمت ہے اس زمن میں شوقی خلیل یہ شام کے نامور فضلہ میں سے ہیں انہوں نے بڑے نرالے انداز میں خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہم غزوات کو قلم بند کیا ہے اور ہر غزوے کو الگ الگ کتابچوں کی صورت میں شائع کیا ہے غزوے فتح مکہ کے بعد وہ لکھتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے لکھتے ہیں تو ان کی اس کتاب سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں وہ لکھتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ بدزبان لوگ ہیں مکہ کے جنہوں نے حضور کو شاعر اور کذاب کہا تھا جنہوں نے حضور کو ساحر اور مجنون کہا تھا جن سنگلوں نے شعب ابی طالب میں حضور کو تین سال تک محصور کر رکھا تھا جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں سے واپس مکہ لانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھ سکے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو جبرن مکہ سے جلا وطن کیا تھا اور ان کے پیش نظر حضور کو قتل کرنا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو لیا تھا جن صفاقوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ان کی لاش کو مسئلہ کیا کہ ان کے کان ناکھ کاٹے ان کے سینے کو چاک کر کے ان کے جسم مبارک کو بدنما بنانے کی ناپاک سعی کی جنہوں نے مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر دس ہزار کے لشکر جرارت سے حملہ کیا تاکہ اس بستی کو مٹا دیں یہ بات حضور نے ان لوگوں کو سنائی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہد کر کے توڑ دیا تھا اللہ اکبر حضور عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے تو انہوں نے حضور کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ کے سچے نبی ہیں ان سے شرطیں با دی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کے حضور کے حلیق قبیل بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور بھڑکایا اور حدود حرم میں بھی قتل یاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رحمت بھرا پیغام ان لوگوں کو سنایا جو اتنے ظالم تھے صفاق تھے جابر تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عفو درگزر ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال بہت لوگوں نے اس کے اوپر بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں تو ایک خوبصورت بات اس زمن میں ایک بہت بڑے نام ور فازل کے قلم سے جول ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و حکمت دونوں سے لبریس تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو درگزر اور شان رحمت کا اعتراف کرنے کے بغیر کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان خون کے پیاسے دشمنوں کے سامنے اس عظیم فتح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں دنیا کے سب فاتحوں کے لیے رشت و ہدایت کا وہ دلکش درس ہے جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے اس خطبے کے چند اہم جملوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے اس کا ایک ایک جملہ پڑھیں گے اور سنیں گے اور غور کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقتل المسلم بکافر ولا يتوارث اہل ملتین مختلفین لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها لیتی ہے کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا دو مختلف مذہبوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے اگر کسی شخص کے نکاح میں فپی ہے تو اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوگا یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کر لے پھر اس کی بھتیجی بھی اس کے نکاح میں ہو تو یہ جائز نہیں ہوگا یعنی تم فپی اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے اسی طرح آپ نے فرمایا اگر کسی کے نکاح میں خالہ ہے تو اس کی بھانجی سے نکاح جائز نہ ہوگا یعنی اگر کسی عورت سے تم نے نکاح کیا ہے تو اس کی بھانجی سے تم پھر نکاح نہیں کر سکتے اس کی بھانجی تم پر حرام ہے تو تم بھانجی کو اور خالہ کو جمع نہیں کر سکتے بھتیجی اور پھپی کو جمع نہیں کر سکتے نکاح میں پھر حضور نے فرمایا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنا کرنا مدعی کے ذمہ داری ہے اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدع علیہ سے حلف لیا جائے گا کوئی عورت تین دن سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے عصر اور صبح کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے عید الاضحا کے دن اور عید الفطر کے روز روزہ نہ رکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا پھر قریش کو خصوصیت سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر قریش ان اللہ اذهب عن نخوة الجاہلی و تعظم ها بالآباء والناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الآیہ یا ایوہ الناس ان خلقنا من ذکر و انثى و جعلنا شعوب و قبائل لتعارف ان اکرم ان اللہ اتقا ان اللہ علیم خبیر تو آپ نے خطبہ قریش کو مخاطب کیا تو کہ اے گرو قریش اللہ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی رعونت اور اپنے آباء کے ساتھ تفاخر دور کر دیا ہے سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی ہے کہ اے لوگوں ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور بنا دیا ہے تمہاری مختلف قومیں اور خاندان تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم سب سے زیادہ متقی ہے بے شک اللہ تعالی علیم اور خبیر ہیں تو ان کلمات نے قریش کو ایک نئی زندگی آتا فرمائی اور وہی تلواریں جو اسلام اور مسلمانوں پر آگ برسایا کرتی تھیں وہ اسلام کی عالم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی عظمت کو اونچہ کرنے کے لیے اب چمکنے لگی پھر ان میں ایسے علماء پیدا ہوئے جن انہیں اسلام کی قدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کی عربی قومیت کو باقی رکھا لیکن ان کو ایک نیا مفہوم عطا فرمایا وہ عربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کی عربیت تھی ابو جہل اور ابو لہب کی عربیت نہ تھی وہ عربیت عمر علی کی عربیت تھی مقیس اور عبداللہ بن خطل کی عربیت تھی وہ ایسی قومی عربیت تھی جو صرف ایمان صادق ہر میدان میں پیش قدمی ہر حالت میں عدل و انصاف سے کام لینے علم و معرفت کی شمع روشن کرنے عربیت نہیں تھی جو جہالت سے بھر بلکہ یہ علم سے بھر پور تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اس رحمت شفقت اور محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ